دوستو میں معافی چاہوں گا اس کے امپورڈنٹ کوشن کو بہت دیر سے لانے کیلئے بر میں نے آپ سے پچھلے والے جو امپورڈنٹ کوشن کہا تھا اس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کمنٹ کر کے کہ اوتار اور ماشٹر بائنڈ میں کس کو چاہیے پہلے تو آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا اور آز لانچ ٹائم میں آپ کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک بھائی صاحب میں کہا کہ ماشٹر بائنڈ کے امپورڈنٹ کوشن بتا دیجئے تو تو اب یار ہر وقت میں خالی تھوڑی نہ رہتا ہوں جب ان کو کمنٹ آئے میں تب ہی ویڈیو بنانا چاہتا تھا پر اس میں میں بہت بسیت ہے ابھی خرصن ملے تو ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو لیٹ ہے میں مانتا ہوں بٹ آئی ہوپ یہ میری ویڈیو آپ کو مدد کریں تو پہلے رہے کوشن میں جہاں پر آپ کو میں کچھ سیلیکٹر کوشن ہی بتاؤں گا اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں آپ کو ہر ایک ٹائپ سے بسے گئے کوشن دیکھ لینا ہے جیسے کہ میں بتا دوں واسطوی سنکھوں پہلے میں آپ پہلا کوشن دیکھ لیں گے اور اس میں یہ والا کوشن جو تھا ہلا کوشن دیکھ لیں گے بس اتنی طرح یہ ہے اور ابھی الگوریتم کرجاج کرنے کے لئے یہاں پہ جو پہلا کوشن ہے پیج نمبر چھے پہ مل جائے گا آپ کو اور یہاں پہ یہ پچھلے سالہ آئیت ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے دس نمبر کوشن کو اور بات کروں میں یہاں پہ تو لمبی بھی بھاجن پرکریک کیے بینہ جو بتانا ہے یہ بھی آپ ایک بار دیکھ لیں گے لیکن اب چاہتا ہے اس پہ فوکس مسکی جائے گے کیونکہ اس میں زیادہ کوشن نہیں آنے والے ہیں جتنا ہونا تھا ہوں گیا اور ایک ہی چیپٹر سے ہر ایک کوشن نہیں رہتے ہیں ہاں بٹ یہ جو پرمیر سے دیکھ کرنے والا ہے اس کو آپ دیکھ ہی لیں گے تو زیادہ امپورٹنٹ رہے گا یہ پیج نمبر دس پہ ہے اور یہاں چھوڑ کے آگے آتا ہے بہت پہ بہت پہ جہاں پہ دکھائے دے رہا یہاں پہ آپ کو کوشن دیکھ لیں گا سون دیکھ ان میں سے کون سی ہوں گے یہ دیسا والا کوشن پر دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے گا چھوڑا نمبر کوشن اور آ جائے آگے کوشن میں تو میں کوشن اور کہوں گا تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہاں پہ چودہ نمبر پیج پہ جو دوسرا کوشن ہے اور پندرہ نمبر پیج پہ یہ والا جو ایک نمبر کوشن ہے تو یہاں پہ بھاگ دورا الگوریم کے ساتھ تک ہی جا چاہیے کہ دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ یہ والا کوشن جو بستت ہوتری پرشن ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ گوڑاں کارس کے پیچ میں سو سنبند والے سوال ہیں ان کو ایک دیکھ لیجئے گا جو کی مل جائے گی آپ کو ادھر پیج پیج نمبر اٹھارہ پی پیج نمبر اٹھارہ پی آپ کو مل جائے گا جانج کرنے کے لئے یہاں پہ تیس تین گھات والا ہے لیکن دو گھات والا آپ چیک کر کے بھوڑ کر کے اس کو پڑھ لیں گے آگے بات کریں گے پیج پہ لڑتے ہیں دو چوروالے ریکشن ایکرام پی آتے ہیں دو چوروالے ریکشن ایکرام میں آپ کو یہ جو یہ جو حصہ ہوتا ہے آپ کو اس کو دھورا لینا ہے اس کے علاوہ زیادہ کچھ پیسی ایسس میں ہونے والا نہیں ہے دو چوروالے میں وہ بیسی ایس رہے گا اور پیلوپن یا پر پرتیستہ پن یا پی بجی گڑن بیدی دورہ یا لیکھی بیدی دورہ حل پوچھ لے گا آپ سے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہے سمی میں ایک ایک پرکار پڑھ لیں گے تو آپ یہاں پہ یہ پہلا کوشن اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ بہتر ہے اور اگلے کوشن کی بات کریں یہاں پہ پتیستہ پن بیدی دورہ لیکن ہے تو اس میں سے ایک کوشن پڑھ لیے گا اور وجہ گڑن بیدی دورہ حل کرنا ہے اس کو ایک کوشن پڑھ لیجائے گا اور یہاں پہ آپ ایک ٹیکسی والا کوشن پڑھ لیجائے گا اس سے بہتر آپ کی یہ والا جو پچھلے سال آیا ہے اب اس کو دھورا لیجائے گا بس یہی کافی ہو جائے گا اور اگر کسی کوشن کی بات کریں یہاں پہ چیپٹر میں ابھی اس کی ترنت کے دشت سے دیکھتے ہوئے تو کوئی بھی امپورڈن نہیں مستا ہے اتنے امپورڈن مجھے نہیں لگ رہی ہے بس آپ کو جائمتی بیدی سے جو دیکھنا ہے تو اب اس کو ایک بار دیکھ لیں گے ساتھ میں یہاں پہ یہ جو مان کی حل کرنے والا ہے آپ اس کو بھی ایک بار دیکھ لیں گے بس اس میں اب اور نہیں دیکھنا ہے دورہ حال سنیکران میں آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے یہ پورا حفظہ یاد رکھنا ہے اور یہ سردہ اچھار کا سوٹریہ تک میں دورہ حال سنیکران تو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آ جائیں گے یہاں پہ کون سنیکران یہ سب تو نہیں ہم یہاں پہ یہ والا کوشن کہیں گے اور سب سے بسیس بات یہ جو پچھلے سال آئے پہ کسی سال میں دیا گیا ہے جیسے انیس دوہزہ سترہ یہ سب دیا گیا ہے آپ ان کو پڑھ لیشے گا کافی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اتنا سا پڑھ لیں گے تو بھی یہ پور ورک بنانے والا ایک بارہ پڑھ لیجئے گا اور ایک کوشن اس کو کر لیجئے گا ایک کوشن یہ کر لیجئے گا بگا سنیکران میں ہوں کیا جو کچھ بھی کرنا ہے مولوں کی فرقیت کے بارے میں جاننے کے لیے ایک کوشن پڑھ لیجئے گا اور ایک کوشن یہ بھی تھوڑا سا امپورٹن پڑھ جاتا ہے بارہ نمبر کوشن آپ کو مل جائے گا 35 نمبر پیج پر اس کے بعد ہو جائے گا کام ایک پور ورک بنانے والی بیڈی آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ 49 نمبر پیج پر دوکرمہ کا سنگساؤں والا ان کو پڑھ لیجئے گا بس کیجئے اس میں بخوت ہو گیا اب بیچے لیے تو اتنا ہی کافی ہے باقی میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ کہ آپ کو کیسے آپ کو پورا دیکھنا ہے ایک سانت ناؤ والا بھی پڑھ لیجئے گا تو کیسے آپ کو دیکھنا ہے پورا اپنے والا میں نے آپ کو بتایا ہے سمانتر سیڈیوں میں آ جائیں گے تو یہ پوتر جو بھی گولے میں دیا گیا آپ ان کو دیکھ لیجئے گا پڑھ لیجئے گا ان کو پڑھنے کے بعد کوشن کرلیجئے اور یہ کر لیجئے اور یہ کوشن کر لیجئے کون سا پدی یہ ہیں اور اس کے بعد پدوں کی یوگفل والے پہ آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ کوشن کیا ہے سمانتر شیڑی میں ہے اور چوتھا کوشن جو آپ کو چیلس نمبر پہ مل جائے گا اور بات کریں گے یوگفل والے یہ والے ایک سوال کر لیجئے گا اور ساتھ میں ایک سوال یہ کر لیجئے آپ کو مل جائے گا اور زیادہ اس میں کچھ بسیس ہونے والا نہیں ہے دھیان دینے کے لیے یہ ایک چوتھی سوال پڑھ لیجئے گا آپ نے اس کا ٹائپ دیکھ لیا ہے اب اس سے زیادہ اس میں نہیں گئے کیا سمروپتہ علی کسوٹی ہے تربو جالے میں آ جائیں گے تربو جالے میں آپ کو اس میں جم بہت زیادہ مہتپون ہے وہ ہے چھتر فلو سے سمبند والا تو آپ کو یہ ایک کوشن پڑھ لینا چاہیے ساتھ میں پڑھ لینا چاہیے جو یہ کوشن اور یہاں پہ اور کوئی بھی سیس مجھے نہیں دکھائے دی رہے ہیں کچھ ست کرنے والے جیسے کی یہ کوشن یہ دیکھ لیجئے پانچ نمبر آپ کو مل جائے گا ستاو نمبر پیج پہ اور یہ تھوڑا سا امپورٹن لگ رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور ایک ان پوشن کے کوشن ہے بس اب رہنے دیجئے بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی تو چاہتے اس کو بھی ستھ کرنے والا دیکھ لیں گے اور بھی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو جلدی سے ختم کرنا ہے اس لئے کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے ہیں اور یہ والا تیسرا پوشن کر لی جائے گا جو تیرسل نمبر پیج پہ ہیں بس میرے خیال سے ابھی ہو چکا ہے اور کن ہی کو میں دیکھنا ہے بس نردسانگ جیمتی میں آئیں گے سبھی ڈبے آپ کو دیکھ لینا ہے سبھی فارمولیز کیسے بن رہے ہیں بس یہ چکر بچ کے چھت پر والا مند دیکھئے گیا تیرل تربوش تکے دیکھئے بس کافی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ مول بین سے دوری دو بندوں کی پیچھ گئے دوری اور آپ کو گیاد کرنا ہوگا ان کو ملانے والے ماندی بند کے نردسانگ ماندی بند پر میں ہیں اور اس تربوش کا چھت رفل کے لیے سو دیں بس اتنا پر پڑھ لیں گے ایک ہی سن ریکی والا پڑھ لیں گے اور کام ہو جانے والا ہے سن ریکی والا جیسا کی بن جاتا ہے اسے دیکھئے جائے کہ یہ سن ریکی ہیں آپ کو مل جائے گا انہوں نے تن نمبر پیر پہ اور یہاں پہ ایک انتہ بیوازن انپاعت والا اور وہ کس انپاعت میں بیوازن کرتے ہیں یہ والا اسے باگتی دیا اس میں بیٹھنے والا کام چھوڑ دیتے ہیں آگے والا کوشن پہ آدھتے ہیں دیکھیں میں نے جتنا کوئی کوشن آپ کو بتایا ہے پہلے ان کو ایمپورٹن ایمپورٹر پڑھ لیں گے سب ہی ایک ایک پرکار کے ٹائپ کے کوشن ہے آسان کوشن ہے آپ ان کو پڑھنے کے بعد ایک بار دوبارہ توبارہ دہر آئیں گے پھولی کتاب کو تو آپ یہاں پہ جانتے ہیں یہ سارے سوٹ لوگوں نے بہت پڑھنے سے بتایا ہے آپ کو یہ سارے چیزیاں کو دیکھ لینے نہیں ہے دیکھ لینے کے بعد یہ والا ایمپورٹن کوشن ہے اس ساتھ میں پہلا دوسرا کوشن آپ دیکھیں لیں گے جن میں بھی سن لکھا گیا ہے آپ ان کو دیکھنا نام کھلیں اور یہ والا کوشن بھی دیکھ لیں گے ساتھ میں بس ہو جائے گا ابھی تو ختم ہو گیا آپ نے سروعات والی سارے چیزیں دیکھ لیں اس کے بعد ایک حصہ یہ تیرہ نمبر دیکھیں گے جب ایک کو نیاسی نمبر پیس بھی مل جائے گا اور اس میں ہو جانے والا ہے کام ختم آپ کو یہ والا ایک ایمپورٹن کوشن دیکھ لینا چاہیے اور میں کہوں گا آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے بدل جانے والا ہے سب بڑے آرام سے ہو جائے گا تو آپ یہ بھی دیکھ لیں گے ساتھ میں آپ کو پیج نمبر سی پی میں رسائے گے اور اس کے بعد کچھ اور کوڑ جو بچتے ہیں جیسے کہ یہ تیرہ نمبر آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ اٹھانے دس نمبر جو دکھائے دیتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد انہوں سب ہی کو چھوڑتے ہوئے بس ایک ویسے کوشن کو جیسے کہ یہ دیا گیا ہے اور ایک ویسے کوشن دیا گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ صدی کرنے والا ہے تو ایک کوشن آپ اس کو نمبر پڑھ لیں گے پیاسی نمبر کے اپنے مل جائے گا اور مل جانے والے ہیں کچھ اور خوش کوشنز جیسے کہ یہ گیارہ نمبر سوال آپ کو پچاسی پی مل جائے گا اور آپ ان میں سے یہ انیس نمبر والے سوال کے پہلے سوال دیکھ لیں گے جو آپ کو ستاسی نمبر پیج پی مل جائے گا اور یہ آپ بیس نمبر سوال کو بھی آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں ادھر جو آپ کو مل جائے گا کچھ یہ والے سوال جو نوہاسی نمبر پیج پی ہے چوتھے نمبر سوال اور اس کے بعد ترکوڑ ملتی کو خطن کر دی جو چاہے اور دوریں آپ بس یہ والا پہلے سوال پڑھ لی جائے گا اور پہلے سوال پڑھ لیں گے اس میں یہ تیسری سوال پڑھ لی جائے گا اور یہ چوتھی سوال بھی آنا منکورڑ والی بس اس کو سیکھ لینے کے بعد پڑھ لینے کے بعد آپ کا سب ہی ڈاؤٹس جو ہے اس میں سے کلیر ہو جائیں گے بس آپ یہ والا سوال پڑھ لی جائیں گے اور ساتھ میں پڑھ لی جائے گی یہ کھمبے سے دوری اور یہ نہار کی اور یہ سوال بس یہ مینار بنانے والی سوال پڑھ لی جائے گا اور ایک یہ جو ہے یہ ساتھ بس اس کے علاوہ کوشن جارہا نہیں پڑھنا ہے جو کچھ بھی ہے آپ چھوڑ دیجئے ان کو پھر کبھی آپ دوبارہ دوہرانے لگیں تب دیکھ لی جائے گا اور بات کریں گے برطے میں برطے میں مہت فون پرشنے آپ کو معلوم نہیں ہوگے لیکن اس میں جو بی سی ایس کوشن رہے گا پہلا کوشن اور یہاں پہ دوسرا کوشن آپ پڑھ لیں گے جیسے ہی ان کو پڑھ لیں گے آپ کو بہت سارے چیزیں کلیئر ہو جائیں گے کلیئر ہونے کے بعد پہ چھوڑا کوشن کر لی جائے گا چھوڑا کوشن کرنے کے بعد اور کچھ بچ جائے گا تو یہ اور اس کے بعد یہ ایک امپورنڈ کوشن ہے جہاں پہ ان کو سمانتر صدق کرنا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے اور یہاں پہ ایک اور پیسے اس کوشن تھا خیر جانے دیجئے وہ نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اتنا مل ہے بس اتنا ہی سہی ہے یہاں پہ جیسے کہ ان دونوں اسپرس رکھان کو برابر صدق کرنا ہے وہ والا ایک پرمیج جو آتا ہے اس کو صدق کرنے والا کام تو ان کو چھوڑ وہ تو آپ کر ہی لیں گے سایت سنبھا ہوتا ہے تو ان سب کے بعد یہاں پہ کچھ بچیز بچتا نہیں ہے آپ اتنا دیکھ لیں گے دیکھنے کے بعد کافی کچھ آپ کر پائیں گے اب آ جائیں گے رچناوں میں رچناوں میں آپ کو بس اتنا سیاد رکھنا ہے کہ یہ تربج کے لئے رچنا کرنی ہے یہ جیسے کہ یہاں پہ سب تو ویسے ہی کام چلاؤں چیزیں ہیں بس یہ اسپرس ریکھا کی رچنا کرنے کے لئے آپ اس کا ایک پڑھ لی جائے گا ساتھ میں ایک چھوٹا تربج بڑا تربج بنانے والا اور یہ چھوٹا تربج بنانے والا اتنا اسے میں کام ہو جائے گا اور شوڑ دیں تم باقی ساری چیزیں شوڑ دیں گے آ جائیں گے ادھر اور سماندی چھت فل پہ جتنا بھی آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے سب کچھ ادھر پڑھ لی جائے گا ویسے آپ کا پڑھا پڑھا آیا ہے تو یاد ہو جائے گا اس کو یاد ہو جانے کے بعد آپ کو یہ ایک چوتھی نمبر سوال کر دی لیں چاہیے کر لینے کے بعد آپ میں کہوں گا کہ آپ یہ ساتھ نمبر سوال کر لیں گے جو آپ کو ایک چیز نمبر پیٹی نہیں جائے گا اور یہاں پہ آ جائیں گے تو ایک سوال آپ اس کو کہہ لیں گے کیونکہ اس سوال سے سماندیت کوش کوشنز آئی جائیں گے اور فیلہ حال آپ یہاں پہ ایک سوال گھول کریں گے جو کی ہے سوئی والی سوال کھڑے کے سوئی والی سوال اور یہاں پہ ایک انتہ برتخن بائی برتخنڈ کے دیر برتخن اس کے لئے سوال پڑھ لیں گے جو آپ کو ایک سو تیز نمبر پیٹ پی ملتا ہے ایک سو تیز پیٹ پی مل جانے کے بعد ایک سو پچیز پیر آپ کو یہ ولا کھوشنن لکھائے دے رہا ہے ساتھ میں یہ گیارہ Igor نمبر کھوشن لکھائے دے رہا ہے پس ساتھ میں یہ آٹھ نمبر کھوشن نکھائے دے رہا ہے آپ ان کو فر لیں گے بس اتنا کافی ہے ہر آرہываем برتخن کو آپ چھوڑ کر کے آگے سلے آئیں گے بلتو کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے تو پارسی پشٹی اور چھت پل کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ آپ ان ساری سطروں کے آپ تو پڑھی چکے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ اسے جو بیسیس کوشن کہوں گا آپ میں پانچوں کوشن آپ پڑھ لیجئے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ پڑھ لینا چاہیے یہ چاندی ستارک بنائے والا اور یہ بارٹی کے کدھر حرطہ پڑھ لینا ہے آپ کو ایک ستیس نمبر پیسے ملے گا یہ آٹھ نمبر سوال ہے اور یہاں پہ یہ جو پہلا سوال ہے اس کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد جو کچھ رکھی ہے یہ بارہ نمبر سوال پڑھ لیں گے اس کو پار کرنے گے تو آپ کو یہاں پہ ایک یہ پہلی سوال کر لینا ہے سبتیس نمبر پیج پہ اور زیادہ کچھ لیں بس یہ آٹھ نمبر سوال جو ہے اس کو ہم یہاں پہ کیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے ساتھ میں یہ بارٹن والی سوال پڑھ لیں گے بس دو لوگوں کو زیادہ کر کے جو بنے ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیں گے ساتھ میں اس کو آپ کی گیارہ نمبر سوال پڑھ لیں گے اس کو چودیس نمبر پیش بھی ملنے آئے گا بس کیجئے اچھا ایک کی سنکھو والا بھی پڑھ لیے گا اب بس کیجئے یہ آپ کو ایک سپیٹس نمبر پیش بھی ملنے گا اچھا اب سب کو چھوڑ چھوڑ کی سلے آتے ہیں آگے جہاں پہ پہ پہنچ رہتے ہیں ہم سانکھیکی پر سانکھیکی پر آپ کو سوٹ ایک بار دیکھ لینے ہیں جتنے بھی یہ ڈپے میں دیئے گا ان کو دینے کے بعد آپ کو یہ پہلے سوال دیکھ لینے ہیں دوسری سوال دیکھ لینے ہیں ان سب کو چھوڑنے کے بعد آ جائیں گے چوتری سوال بھی دیکھ لیجئے گا سیدھے سیدھے اور یہاں پہ آ جائیں گے تو کوئی ایک سکتالیس نمبر پیش بھی مل رہا گیا یہ جو پہلا کوشن رکھا دے رہا ہے بس اس کو آپ کر لیں گے اسے سے رلیٹر آگے کوشن ہے اور ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے آجائیں آگے اور سمانتر ماد کی ایک سوال کر لینے کے بعد یہاں پہ مردکہ کی ایک سوال کر لیجئے اور مردکہ کے بعد اسے بہولک کر لیجئے گا بہولک والی کوئی سوال دکھائے دی بہولک والی سوال میں ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو دفعہ دے رہا ہے یہ جو دسویر سوال ہے یہ تو پچھلے سال آئی بھی تھی ایک سو پہتارس نمبر پیس پہ آئے جائے گے تو اب ان کو کر لیں گے اس کے بعد بس ہو گیا نکونج نکونج بنانے والا یہ جو ہوتا ہے تو رون وقت اس کو بھی کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا پہلے جتنا اس کے بعد اس پہ جائیں گے پرائکتہ میں آ جائیں گے پرائکتہ میں آپ کو اس کوئل آپ کو اس کے جو بہت اکلپی پرشن ہے سب سبھی اس کو ایک بار دیکھ لینا ہے سبھی ایک پہلپی پرشنوں کو دیکھ لیجئے گا ان دیکھنے کے بعد آ جائیں گے کچھ مہتفور پرشن میں یہ تسرے ہیں تو آپ کو کہہ لینا ہے یہ پہلی سوال کو حل اور یہ پین والی سوال کو حل کر لینا ہے آپ کو ایک سو پچاس نمبر پیچ میں مل جائے گا اور یہاں پہ پاس سے کچھ حلنے والا ایک ہی حل کر لینا ہے تھیلے میں سے یہ کارڈ نکالنے والی لیکھ لینا ہے حل کر لینا ہے اور ایک کنچے والی سوال جو پیچھلے والی میں نے ایک ٹیسٹ میں دیا تھا 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 اور اب اتنا پڑھ لیں گے کافی ہوگا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میاں ہوگا بہت سارے کوشن میں اور بھی ڈیٹیلز میں دینا چاہتا تھا بہت جانے دی جب سمجھ کم ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے اوکے تو آئی ہوپ آپ کو دوستہ مزی میاں ہوگا اچھا لگا ہوگا تو بھی ڈیٹیلز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں تھانکیو